نمسکار شاتی ایک بار پھر سے سواگت ہے نئے ویڈیو میں سرکار ریٹ پر جلد فیصلہ کرنے والی ہے اس کو لے کر مکہ منتری جی چرچہ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ شکسہ منتری جی کا بھی آج اسٹیٹمنٹ آیا ہے ریٹ پر ایک سا معاملہ نیالے بھی پہنچ چکا ہے ان سب ہی مددوں پر ہم چرچہ کریں گے اس سے پہلے ایک ایک کر کے آج کی جو تازہ خبر ہے ان پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلانچ جاؤں گا کہ ماویر جنتی کے جو ریٹ آئیو جت ہو رہی ہے وہ معاملہ عدالت پہنچ گیا ہے ان کی سنوائی آپ کو یہاں پچیس تاریخ کو دیکھنے کو ملے گی ہائی کورٹ میں جو یاچکہ پیس ہوئی اکھیل بھارتی دگمبر جن کمیٹی اور راجستان جنو آشابہ نے دائر کیے اور چیف جسٹیس اندرجیت مہنتی کی عدالت میں اس کی سنوائی ہونے والی ہے اور یہ سنوائی کیوال دو دن میں یعنی پچیس تاریخ کو ہی ہونے والی ہے تو پچیس تاریخ کو ہو سکتا ہے کورٹ کچھ آدیش دیں اس سے پہلے سرکار کی اور سے جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ ماں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ریٹ کی تاریخ پر تین دن میں فیصلہ ہوگا سی ایم نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں تین ہی دن اس کو سمائے دیا گیا ہے انتیم نرنے اس کے بعد ہی ہوگا ابھی جو صرف فوائن چل رہی ہے یا قیاس لگائے جانے ہیں اس کی اوٹینٹیسٹی کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن الف شنگ کے قائعہ نے ماویر جانتی پر پرکشاہ ڈیٹ بدلنے کی مانگ کی تھی اس پر ویچار کرتے ہوئی یہ کمیٹی گٹھیت کی گئی تھی اور ابھی رویوار یہ پچیس اپریل کو ہی فرستاویت ہے اس دن ماویر جانتی ہے لیکن بدلنے کا مکہ کارن یہی تھا کہ الف شنگ کے قائعہ کا پتر ملنے کے بعد سرکار کو اس پر پونر ویچار کرنا پڑ رہا ہے اور اب یہ کمیٹی اس معاملے کو ڈسکس کر رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کمیٹی جو ہے اس میں ایک چیز جو سب سے بڑا نیرڑے لینا ہے اس میں ایویس سے سمجھ دید بردیاں ہیں مقیشہ طور سے لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ ماویر جانتی کے دن ریٹ کروانے یا انہیں تاریخوں میں کرنے کو لے کر اپنی ریپورٹ دے گی اور ریپورٹ کے بعد مکہ منتری سطل پر فیصلہ اس کا ہونے والا ہے 27 مارس کو یہ ریپورٹ آنے والی ہے یعنی آج آپ کی چوبیس ہے تو پچیس اور سبیس یعنی دو دن کیول دو دن آپ کو انتظار کرنا ہے تب تک اپنے جو سارے سٹیڈی سے سممندیت کوئی بھی آپ کا کام ہے وہ آپ کرپیت زاری رکھیں سٹیڈی آپ کی بادیت نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ دیکھیں گے مکہ منتری جی کے علاوہ یہاں پر شکسہ منتری جی نے کیا کہا دیکھئے شکسہ منتری جی نے کہا کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد میں فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے میں شکسہ منتری سری گوین سنگ ڈی ڈوٹہ آسرا نے کہا کہ مکہ منتری نے کمیٹی بنا کر تین دن میں ریپورٹ مانگی کمیٹی کی ریپورٹ کے بعد یہ فیصلہ ہوگا یہ نیوز آپ دیکھ رہے ہیں باسکر دینک باسکر ایپ کی ہے اس لئے بالکل آثینٹیک آپ اس پر بروشہ کر سکتے ہیں کمیٹی کی ریپورٹ کے بعد یہ فیصلہ ہوگا منگلوار کوئی الفرنگ کے آیوگ نے ایک چٹھی لکھی تھی اور ریٹ کی تارک کو لے کر اب دوبارہ ایک بار انسمنزش کی استدھی ہے اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی سٹیڈی جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں یا پرباویت ہوتے ہیں اس لئے ایک بار آپ دو دن کے لیے جس پوزیشن میں آپ پڑھائی کر رہے ہیں اسی میں کرتے ہیں شکشہ بوڑیت بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تارک بدلنا سمبھو نہیں ہے لیکن سرکار جو ہے وہ انتیم نیرنے سرکار کو لینا ہے اور آپ کو کل تک اچھی نیوز مل سکتی ہے تو فیلحال کے لیے اتنا اگر ویڈیو پسند ہے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ریٹ سے سمبندی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں پھر ملتے ہیں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ جائن جائبار